اس لیے بھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کور کا فیصلہ یہ ہے کہ ستف ترقم حاضح الامتو علیہ سلاس و سبین فرقتن کل لہا فی نارے اللہ وحی یہ کس کے الفاظ ہیں نبی وقتدار خاتم النبیین خاتم المرسلین خاتم المومنین خاتم العارفین محمد مصطفیٰ حمد مصطفیٰ کہ میری عمت چہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے بہتر آگ میں جائیں گے یا آگ لگانا شروع کر دیں گے اور ایک والا کر دیں گے اور وہی مسلمان فرقہ ہو چنانچہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق سعودی عرب کے مذہبی پیشوا جن کو ہم بھی مجھے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب مختصر صیرت و رسول میں لکھا ہے آپ کی مراد حضرت محمد بن عبدالوحاب سے حضرت مولانا محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جو اپنے صدی کے مجدد تھے بہت عظیم انسان توحید کے علم بردار اور سنت کے ایسے عظیم شان مجاہد تھے کہ انہوں نے انتہا دردے کی وہ بود پرستی جو اس وقت حجاز میں ہو رہی تھی اس کا نام انسان تک مٹا جئے بعض نام والگے بھی ہوئے خیر انہوں نے لکھا ہے فَحَاذِهِ الْمَسَلَةُ یہ حدیث دیکھے کہ یہ مسئلہ فَحَاذِهِ الْمَسَلَةُ فَمَنْ فَحِمَهَا فَاوَ الْفَقِيْهُ فَمَنْ عَامِلَا بِهَا فَاوَ الْمُسَلْمِنِ فرمایا یہ رسول اللہ کے ارشاد رہنمہ حصول ہے کہ آخری زمانے میں عالم اسلام جب تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ مسلمان ہوگا اور بہتر فرقے ناری فرقے ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج جو اس کو جانتا ہے وہ فقی کہلانے کے مجھے کوئی مفتی نہیں کہل سکتا جب تک کہ یہ ایمان نہ رکھے کہ تہتر میں سے ایک مسلمان ہے وَمَنْ عَامِلَا بِهَا فَاوَ الْمُسَلِمُونَ اور جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہی مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ باطنوں کو مسلمان کہے اور ایک کو کافر کہے مسلمان وہ ہے جو آن حضرت کی رشاعت کے مطابق باطروں کو ناری مسلم اور غیر مسلم کہے اور ایک مسلمان تو بہت واضح ہے حضرت مولانا محمد بن عبدالوحاد کہ جائے آن حضرت کی حدیث اور پھر یہ وضاعت اور عجیب بات یہ ہے بجائے آگے چل جائے اس حدیث پر مجدد اے سنت نے مرکات شرام اسکات کے پہلی جلد میں یہ لکھا ہے فرمایا کہ یہ جو تیہتر فرقے ہیں ان کا تذیہ کرنے کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الہامی اور الکائی صورت تھی جو وہی ہے کہ بانی کی شکل میں حضرت مولا علیہ مولا علیہ حضرت مولا کا لفظ اگر کہ افغانستان میں اور دوسرے جہاں پر اللہمہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن جہاں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے میں اللہمہ ہی کہہ رہا ہوں حضرت اللہمہ یہ بلکل ویسی بات ہے جس طرح مثلا مرزائی کا لفظ ہے مرزائی کا لفظ یہ آپ غیاسل لغاات کو دیکھیں تو مرزائی کے معنی شہزادے کے ہوتے ہیں اور یہ جو کراچی سے اس کی طرف سے سینس بوٹ کی طرف سے مفصل میں رخل پندرہ بیس جلدوں میں اردو مستند لوگت شاہر ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزائی کا لفظ اتنا مرا لطب تھا کہ سادات کو بھی جب کوئی منصب دیا جاتا ایرانی باتشاہوں کی طرف سے تو وہ مرزائی کا لفظ تو اسی طرح حضرت علامہ علی القاری رحمت اللہ علیہ جو مصفون ہے مکہ شریف میں انہیں لکھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے والفرقت و ناجیتو آن حضرت نے جس کو مسلمان فرقہ ناجیت قرار دیا ہے فَتِلْكَلْ فِرْقَتُ ناجیتُو هُمْ أَحْلُ سُنَّتِ الْبَيْضَائِ الْمُحَمَّدِيَةِ وہ فرقہ اہل سنت میں سے ہے یعنی وہ حضرت اوہ بکر صدیق کو پہلا خلیفہ حضرت عمر کو دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ اور حضرت علی کو آن حضرت کے حدیث کے مطابق چوتھا خلیفہ تصمیم کرتی فرمایا آپ وہ فرقہ جو تہاترواں ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور تصدیق کے مطابق مسلمان سمجھا جائے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا مگر اس کی نشانی کیا ہوگی دیکھیں کس طرح آسے پانسو سال پہلے خدا نے الہام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آشق صادق رہنمائی فرمائی فرماتے ہیں وَالفِرْخَةُ النَّادِيَةُ هُمْ آلِ سنتِ الْبَيْضَاءِ المحمدیتِ وَطَرِيقَةِ النَّقِيَةِ الْاحمدیتِ ہوگا وہ اہل سنت مگر ایک سی شناخت کیا ہوگی وہ احمدیتِ طریقہ تھی ہوگا خدا کی تقدیر نے اس قرارداز میں احمدیت کا لفظ خود لکھوا دی ہے قیامہ تک خدا نے مور لگا دی کہ فرقہ اے نادیہ جس کے نشان دئی محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی وہ احمدیت فرقہ یہ ہے جو قرارداز میں جس کا نام بھی ہے بجائے موسیقی موسیقی